کسی آفیس کا نمبر دے دو کسی ایجنٹ کا نمبر دے دو اور کسی ایجنسی کا نمبر دے دا کہ ہم جارڈن آ سکے جہاں سے ہمیں ورک ویزا مل سکے اور جہاں ہمارا پیسہ سیف رہ سکے کوئی ہمارے ساتھ پراؤڈ نہ کرے سو آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ایجنٹ ایک آفیس ایک ایجنسی جو بھی آپ کہہ لوگ ان کا نمبر شیئر کریں گے ان کا نمبر اور ان کا ای میل اور ان کا ایڈریس لیکن ہیلپر کی جوب جو ہے یہاں کی گورنمنٹ نے فکس کر دیا ہے تو دو ہزار تیس کے پہلے یہاں پہ کام کرنے والے بندے تھے ان کا دو ہزار تیس کے پہلے کچھ بھی دو ہزار بائیس میں کچھ بھی سیلری ایک سو ستر دینار ہو ایک سو نبی دینار ہو دو سو دینار ہو اس سے گورنمنٹ کو کوئی مطلب نہیں تھا ان کا بیسک سیلری فکس کر کے آپ کی دوٹھی ہے کونسی کمپنی ہے آپ کی کیا سیلری ہے آپ کو کیا کمپنی کا ایکومنڈیشن دے رہی ہے آپ سبی کا پھر سے ایک نئی ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں ہو آج ایک آفیس ایک ایزینٹ یا ایجنسی جو بھی آپ کہہ لو کیونکہ بہت سے میرے سسکرائبر بھائی ہے تو ہر کوئی ہر ایک سسکرائبر میرا یہی کہتا ہے بھائی کسی آفیس کا نمبر دے دو کسی ایزینٹ کا نمبر دے دو اور کسی ایجنسی کا نمبر دے دو راکم جارڈن آ سکے جہاں سے ہمیں ورک ویزا مل سکے اور جہاں ہمارا پیسہ سیف رہ سکے کوئی ہمارے ساتھ پراؤڈ نہ کرے سو آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ایزینٹ ایک آفیس ایک ایجنسی جو بھی آپ کہہ لو کو ان کا نمبر شیئر کریں گے ان کا نمبر اور ان کا ای میل اور ان کا ایڈریس سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوٹی سی ریکویشٹ کرنا چاہوں گا اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے لوگوں کو لائک کر دیجئے اور ہمارے youtube channel کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پی سیڈ کر دیں تاکہ آپ لوگوں تو ایسی ویڈیو پہنس کر رہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بھائی لوگ دیکھیں نہ تو میرا کسی آفیس سے کوئی لینا دینا ہے نہ تو میں کسی آفیس کا کوئی پرموشن کرتا ہوں وہ تو آپ لوگوں کی ریکویشٹ پہ آپ لوگوں کی ریکویشٹ پہ یہ میں آفیس کا نمبر اور آفیس کا ایڈیس آپ لوگوں کے ساتھ میں سیئر کر رہا ہوں ہاں یہ ایک یہ آفیس جو ہے ریجیشٹرڈ ہیں یہ اپنے انڈیا میں ہے ریجیشٹرڈ آفیس ہے آپ کا پیسہ جو ہے یہاں پہ وہ پروپر سیف رہے گا آپ کا پیسہ جو ہے یہاں سے آپ کے ساتھ فراد نہیں ہوگا پھر بھی میں آپ لوگوں سے ایک ریکویشٹ کرنا چاہوں گا آپ لوگ جو بھی جو بھی کچھ کریں آپ لوگ پہلے آفیس پہ جائیں اچھے سے دیکھیں بات چیت کریں اچھے سے سمجھیں پھر آپ آگے کوئی اسٹیپ لیں آگے کوئی قدم اٹھائیں اور جو بھی آپ لوگ پیسے کا لیند دین کریں گے تو وہ آپ کی اپنی جمعیداری ہوگی نہ کی میں نے بول دیا اور آپ وہاں جا کے پیسے دے دیں سو آپ اپنے حساب سے سارا کچھ کریے صرف اور صرف میرا کام ہے آپ لوگوں کو جانکاری دینا صرف اور صرف میرا کام ہے آپ لوگوں کو جانکاری دینا صرف وہ چیز میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ کہاں پہ آفیس ہے اور کیا اس کا نمبر ہے کیا اس کا ایمیل ہے کیا اس کا ایڈریس ہے آپ آفیس پہ جائیں یا فون کریں آپ اچھے سے بات چیت کریں اور اچھے سے سارا کچھ کریں پھر آپ جو ہے اپنا پیسے کا لیند دین کریں جو بھی آگے کیا آگے کی بات چیت ہوگی وہ آپ خود کر سکتے ہیں سو اور کس چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو کام میں آتی ہوتی بھائی سب سے زیادہ سائلری کی اس کام میں ہوتی اور سب سے کم سائلری کس کام میں ہوتی جارڈن میں سو سب سے کم سائلری جو میرے حساب سے ہوتی ہے بھائی جو لوگ گارمنٹس لائن میں آتے ہیں جو تیلر آپریٹر کاریگر تیلر جو بھی کہہ لو آپ ان کی سب سے کم سائلری ہوتی ہے بیسک سائلری ان کی آٹھ گھنٹے کی ہوتی ہے وہ تو ایک سو پچیس زیڑی ہوتی ہے ایک سو پچیس زیڑی ہوتی ہے آٹھ گھنٹے کی سیلری چاہے آپ ٹیلر میں آئے م Lewatalikarius میں آئے اور چاہے آپ HELFER میں آئے اور ہاں اگر آپ کچھ میں آہ 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 آتے ہیں ہمیں آہ 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 آہا اگر آپ پریسمان میں اور آپ коٹنگ سیکشن میں چلے جاتے ہیں تو بیسک سیلری اُنکی بھی ایک سو پکچیس زیڑ بھی رہتی ہے لیکن کچھ پیسہ ہے ایکسرا ملتا ہےμαιو điều سب سے کم سیلری مجھے لگتی ہے بیسک گوارمنٹس لائن میں ہوتی ہے یہ رہی ساتھ ہے اور اگر کسی کو پتا ہے کہ نہیں اس جوب میں بھی بھائی اس سے کم ہوتی ہے سائل ہی تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اب بات کر لیتے ہیں دوسری لائن ہے بہت بہت سی لائن کوئی بھی کام ہو ہیلپر کی جوب کی بات کرتے ہیں ہیلپر کی جوب جو ہے یہاں کی گوارمنٹ نے فکس کر دیا ہے وہ دو ہزار تیس کے پہلے یہاں پہ کام کرنے والے بندے تھے ان کا دو ہزار تیس کے پہلے کچھ بھی دو ہزار بائیس میں کچھ بھی سیلری ایک سو ستر دینا رو ایک سو نبی دینا رو دو سو دینا رو اس سے گوارمنٹ کو کوئی مطلب نہیں تھا ان کا بیسک سیلری فکس کر کے گوارمنٹ یہاں کی گوارمنٹ نے کر دیا دو سو ساٹھ جیڈی دو سو ساٹھ جیڈی کر دیا ہے فکس کر کے اور رہنا کھانا وہ تو کمپنی کا ہی ہوتا ہے سارا کچھ اب جو نئے بندے آئیں گے تو کچھ کمپنیاں کچھ کمپنیاں دو سو دینا رو لگا دیتی ہیں بیسک سیلری اور کھانے کا لقصہ ہوتا ہے کچھ کمپنیاں دو سو ساٹھ کر دیتی ہیں آپ کا جب بھی ایگریمنٹ آئے گا یا تو وہ دو سے جیڈی کا آئے گا یا دو سو ساٹھ کا آئے گا یا پھر دو سو تیس دو سو جیڈی آپ کا بیسک سیلری کر دیا اور تیس روپے کھانے کا وہی دو سو تیس ہو گیا اور اگر آپ کو دو سو ساٹھ بولا جاتا تو دو سو دو سو تیس روپے کوئی کمپنی رگا دیتی آپ کی بیسک اور تیس روپے کھانے کا ٹھیک ہے اب مان لیجی اگر آپ کا کام ہوتا ہے تو آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس ملیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ویزا جو آفیس میں آئے گا اور اس کے ساتھ آپ کو کمپنی کمپنی آفر لیٹر دے سکتی ہے اور ایگریمنٹ ہوگا ایگریمنٹ میں آپ کا ہوگا کتنے گھنٹے آپ کی ڈوٹی ہے کون سی کمپنی ہے آپ کی کیا سیلری ہے آپ کو کیا کمپنی کا ایکومنڈیشن دے رہی ہے جو بھی ہوگا سارا ایگریمنٹ میں ہوگا ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی کام آپ جانتے ہو بھائی اگر مان لیجی آپ کوئی کام جانتے ہو کسی کام کی آپ کے پاس سکل ہے اگر مان لیجی آپ ڈرائیور ہو سوٹی گاڑی کے ڈرائیور ہو تو آپ کو ہیلپر سے زیادہ سیلری ملے گی اگر آپ مان لیجیے ٹرک ڈرائیور ہو اگر آپ ٹرک چلاتے ہو ٹھیک ہے بڑی گاڑی کے ڈرائیور ہو ٹریلا وغیرہ تو پھر آپ کو بہت ہی اچھی سیلری ملے گی اگر مان لیجی آپ فور کلپ چلا لیتے ہو تو فور کلپ میں بھی اچھی سیلری ہے اگر آپ مان لیجیے ٹھیک ہو ٹک ہو خانہ اچھا خاصہ بنا لیتے ہو اچھی سیلری سے بنا لیتے ہو تو اس میں اچھی سیلری ملے گی لیکن ہاں ان کا بھی ایک وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ مان لیجیے آپ ایک ون سٹار ہوتل میں آتے ہو خود کے کام میں ون سٹار ہوتل میں تو اتنی سیلری آپ کی نہیں ہوگی اور اگر وہی اسی جگر پہ آپ فائی سٹار ہوتل میں آتے ہو تو آپ کی بہت اچھی سیلری ہوگی ساری چیزیں میٹر کرتے ہیں کی آپ کس جگہ پہ آ رہے ہو اور آپ کے اندر کیا کیا کوالٹی ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ اپنے ہی ساتھ سے دیکھ لیجیے گا آپ کو کس کام میں آنا ہے آپ کو کیا کام آتا ہے کیا کام نہیں آتا ہے اور آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں آفش کا نمبر سو آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کا جو ٹائٹل ہے اس پہ ٹائپ کریے اس کو چھو چھو لیجئے ٹچ کر دیجئے اور ہمارا ڈسکریپشن باکس کھل جائے گا آپ تو اس آفش کا ایڈریس ای میل نمبر سب کچھ مل جائے گا ڈی کے دوستوں ہمارے اس ویڈیو کے ڈسکریپشن باکس میں آفش کا نمبر ایڈریس سارا کچھ ہے تو اب ڈسکریپشن باکس چیک کر سکتے ہیں اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہماری YouTube چینل کو سسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیجئے تاکہ آپ لوگوں تک ایسی ویڈیو پہنچتے رہے دوستوں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کس ٹاپک پر ویڈیو سے ایک بار میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی ریکویسٹ اور آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے میں بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نہ کسی بھی آفیس کا پرموشن اور کسی بھی آفیس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آپ جو بھی آفیس میں پیسے کا لین باتچیت کریں گے وہ آپ کی اپنی جمعیداری ہوگی نہ کی میری کوئی ہوگی تو چلیے یہ ویڈیو کو یہاں ہی پہنٹ کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں اور کسی نئے پلیس اور کسی نیوارگر کے ساتھ دوسرے